ہیلو فوڈی تو آج ہم چلتے ہیں بہت ہی لا جواب تیشٹ والا آلو مسالہ بنانے کے لئے پیٹیز کا اس کے لئے ہمیں چاہیے ابلے ہوئے آلو اس کو ہم اچھے سے میس کر لیں گے چھیل کر کے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک انچہ درک کا ٹکڑا اس کو ہم چھیل کے بارک گھس لیں گے ایک سے دو ہری مرچ چاہیے جتنا آپ کو تکھا رکھنا ہے اس کو بھی چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اب ہم لیں گے ایک پین اس میں ڈالیں گے سے دو سے تین چمچ ریفائن اوئل اس کے بعد اس میں ڈالیں گے آدھی چمچ سونف آدھی چمچ جیرہ آدھی چمچ سرسو پیلی والی اس کو آدھی سیکنڈ کے لئے بھولیں گے اب اس میں ڈالیں گے گھیسے وی ادرک اور ہری میچ اس کو بھی ہم آدھی سیکنڈ کے لئے بھولیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی دھنیا لال میچ پورڈر اور نمک ڈال کے اس کو بھی تیس سیکنڈ کے لئے بھولیں گے اور اب ڈالیں گے ہم آمچرک پاورڈر آدھی چوٹی چمچ گیس کو ہم بند کر دیں گے اب ہم اس کو چلا کر کے پھر اس میں اوبلے ہوئے آلو جو تھے اس کو ملا کر کے اچھے سے ملا کر کے میس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کسوڑی میتی اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور خصو بھی اس کے اچھی ہوتی ہے سواد بھی اس سے آتا ہے بہت اچھا یہ ہمارا آلو بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب ہم پیٹیز میں بھر کر کے اس کو اچھے سے تیل میں فرائی کریں گے اور پیٹیز کوالٹ بلٹ کر کے اچھے سے فرائی کریں گے اور اس کی پرت کھلنے تک اس کو تلیں گے گولڈن براؤن ہونے تک اور ہم اس کو پیٹیز کو نکال لیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی اس کا آلو مسالہ ہوتا ہے